ہیرو کی سب سے زیادہ بکنے والی بائیک ہیرو اسپلینڈر پلس زیڈ بلیک میں آج اس کے مائلج کی بات کرنے والا ہوں کہ یہ بائیک کتنے کا مائلج یعنی کتنے کا ایوریز دیتی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بائیک نئے یعنی کمپنی سے نئی بائیک لینے پر یہ آپ کو کتنے تک کے ایوریز دے سکتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کسی بھی کمپنی میں ہم لوگ بائیک کو لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ستر کا ایوریز دے گی ساٹھ کا ایوریز دے گی اسی کا ایوریز دے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جب بائیک نہیں ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس میں پٹرول کی جاتا خپت لگتی ہے جیسے کہ میں ابھی نئی بائیک لے کر آیا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیوز میں دیکھ پائیں گے یہ بائیک جو ہے یہ میری نئی ابھی آئی ہے اس کو صرف دو مائنہ ہوئے ہیں اور تین ہزار کلومیٹر چل چکی ہے یہ مجھ کو ابھی پائیتیس چالیس پائیتالیس کا ایوریز دے رہی ہے حالانکہ یہ ابھی نہیں ہے تو یہ پائیتالیس کا ایوریز دے رہی ہے مجھ کو اور یہ سیمپل والی ہے ایکش ٹیک نہیں ہے صرف اس میں پیلی پٹی پڑی ہوئی ہے اور میں اس کے مائلش کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں چالیس سے پچاس کی سپیڈ میں گاڑی کو چلاتا ہوں تب مجھ کو یہ چالیس کا پائیتالیس تک کے ایوریز دے رہی ہے نئی بر آپ لوگ کتنے پر چلاتے ہیں آپ کی بائیک کتنے کا مائلش دے دی ہے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں میڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں ایسے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے